اب کیونکہ کرسیانیٹی میں عیسائیت میں اس کو دی لیسٹ سپر یعنی آخری کھانا یعنی آخری ڈینر اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات وہ تو سپر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جو خبردانی کی تھی وہ قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی جو باتیں توراں بھول گئی یا بھلا دی گئیں ان کی یاد دیہانی دوبارہ کر رہی ہے تو قرآن نے اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے بہت ہی گہرا تعلق اور یہ اب اس صدی میں آکے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جارہا ہے اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی وہ کیوں کیوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کے مقاصد بس اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا جو مغربی تحذیب ہے نا انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے بائبل میں بھی ابراہیم ہے قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے بائبل میں بھی نوح ہے تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کی پوری پوری تحقیقیں کی پورے کمپیرٹیب انیلیسز کی ایک طرف اس کو رکھے ایک طرف اس کو رکھے تو وہ کچھ نتائج پر پہنچے مغربی علماء غیر مسلم علماء کچھ نتائج پر پہنچے ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا یہ کافر کی زباد میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے پوری کافی کی ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا کچھ حصہ یہاں سے لیا وہاں سے لیا گھڑ جوڑ کے بنا دیا جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کافی نہیں کیا قرآن نے یہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کے نہیں ہے تو تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے بائبل کا تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں لیکن پچھلے بیس تیس سال میں مغربی تحزید میں مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بہت بڑی اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جانبوچ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے جانبوچ کر یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آگئے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی جانبوچ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے وہ ہمارا مضمون نہیں ہے لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن میں قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی صیرت میں متعدد مقامات پر مقامات پر ایک ہی بات کہیں گئی ہے کہ وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے والدہ کا کیا نام ہے مریف تو ان پر غصہ کرتے تھے یو وومن عورت بائبل میں ہے کہ جیزس عیسیٰ میری سے اس طرح بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب قرآن نے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو اس میں ایک چھوٹی سی کلام کا اضافہ ہے آپ سوچو مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا اس نے تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام مجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا یہ کس بات کا جواب ہے وہ صدیوں سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کا ایک چھوٹی سی آیت میں جواب دی دی ہے کوئی بائبل کا سکولر ہوگا ہوگے گا ہے یہ کیا یہ کہاں سے تو یہ ایک بہت جانبوچ کر اسے اتنی بڑی غلطی کا جواب دیا جا رہا ہے اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں کہ قرآن ایک مختصر سی تعبیر استعمال کرے گا اور جو بائبل کے علماء اور ان کی تاریخ میں جو تحریفات ہیں نا ان کا ایک چھوٹی سی کومنٹ سے اس پر پورا تفسرہ ہو جائے گا اس کی پوری نفی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کچھ باتیں سامنے لوں گا میری جو انگلش میں سیریز ہے سورہ یوسف پر اس پہ ہم نے کیونکہ سورہ یوسف کی قصے میں قرآن میں بہت سارے سینز ہیں نا پہلا سین بچے اور باپ کے درمیان ہے پھر ایک سین بھائیوں کا ہے پھر اور سین ہے اور سین ہے تو ہر سین کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے تفاصیر سے اور تدبر سے اور جب بھی ایک سین مکمل ہوا تو ہم نے ہیبرو بائبل اوریجنل ہیبرو بائبل کا مطالعہ کر کے اس کا ایک ایک آیت کا کمپیریسن کیا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا ہے کیسے اس سے اختلاف کیا ہے اس میں بہت ساری دلجسپ معلومات سامنے آئیں یہاں تک کہ عیسائیت کے اور کچھ ریبائز وغیرہ بھی اور پروفیسرز وغیرہ بھی جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس سیریز سے فائدہ اٹھایا انہوں نے ہمیں کافی سارے سوال بیجے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے اوکے